بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کورس یو ایو ایکس ڈیزائننگ کے اوپر ہے اور یو ایو ایکس ڈیزائننگ سمپل ورڈز میں وہ ڈیزائننگ ہے کہ جس کے اندر آپ ویب سائٹس اور موبائل ایپس کو ڈیزائن کرتے ہیں ویب سائٹس اور موبائل ایپس جب بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں اس سے پہلے ان کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس طرح ڈیویلپر کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کیا چیز کہاں پر رکھنی ہے اور موسٹلی جس طرح سے ایک ویب سائٹ ڈیزائن ہوتی ہے وہ پکسل تو پکسل اس طرح سے ہی ڈیویلپ کی جاتی ہے اسی طرح سے یہ جب آپ کو گھر بناتے ہیں تو آپ اس کا نقشہ پہلے کریٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یو ایو ایکس ڈیزائننگ کا بیسک پہلے سے پتا ہیں تو آپ نیکس لیکچر سے کنٹینیو کریں جہاں پہ ہم ڈیریکٹلی ڈیزائننگ ٹول سے سٹارٹ کریں گے اور ڈیریکٹلی ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے تو اس کی بیسک کور کرتے ہوئے یو ایو ایکس ڈیزائننگ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے یو ای اور یو ایکس UI کا مطلب ہے User Interface اور UX کا مطلب ہے User Experience User Interface زیادہ تر ڈیزائن اور خوبصورتی کے ساتھ لنکٹ ہے اور User Experience کسی بھی چیز کی پیکٹیکیلٹی اور اس کا کام کے ساتھ اور اس کی پرفارمنس کے ساتھ لنکٹ ہے اگر میں آپ کو ایکزمپل دوں تو جیسے ایک گاڑی ہے وہ دکھنے میں کتنی اچھی ہے یہ اس کا User Interface ہے اور وہ چلانے میں کیسی ہے اس کا Experience کیسا ہے اس کی رائیڈ کیسی ہے سسپنشن کیسی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا UX ہے یعنی User Experience ہے اگر ایک گاڑی دکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن چلانے میں اچھی نہیں ہے تو اس کا UI تو اچھا ہے لیکن اس کا UX اچھا نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی چلانے میں بہت اچھی ہے لیکن دیکھنے میں بلکل بھی خوبصورت نہیں ہے تو اس کا UI اچھا نہیں ہے اور اس کا UX اچھا ہے تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور ایک اچھا UI UX دیزائنر دونوں چیزوں میں مہارت رکھتا ہے ہم کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے یا کوئی بھی پروجیکٹ کرنے سے پہلے اس کا UX یعنی User Experience یعنی Practicality یعنی Functionality اس کو ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی چیز Practical ہی نہیں ہوگی تو اس کو اچھا ڈیزائن کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم چیزوں کو پہلے اس کا UX یعنی اس کا User Experience ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا UI یعنی پھر جو بھی ہم نے ایکسپیرنس دیزائن کر لیا پھر ہم اس کو خوبصورت کرتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو ڈیریکٹلی اس کی ڈیزائنگ کا پروسس سٹارٹ کرواؤں گا نیکس لیکچر دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ڈیزائنگ ٹول جو کہ ایڈوبی ایکس ڈی ہے اس کو ایڈوبی ایکس ڈی یعنی ایڈوبی ایکسپیرینس دیزائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انسٹال کر لیں تاکہ ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ میرے ساتھ چیز کو کنٹینیو کر سکیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دکھاتا ہوں یہ جو تصویر ہے ایک بڑی سمپل سی اگزیمپل ہے یو اے اور یو ایکس کے لیے جو چیز ڈیزائن کی گئی ہے وہ پیوٹ پاتھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گئے لیکن ایکسپیرینس کہتا ہے کہ آپ شورٹ کٹ لگا سکتے ہیں آپ وہی ڈیسٹنس کم ڈیسٹنس اور کم ٹائم میں گور کر سکتے ہیں تو یو ایکسپیرینس اکثر ڈیزائن کو کراس کر دیتا ہے جیسے یہ بندہ ہے اس تصویر کے اندر اس گرین بیلٹ کو کراس کر رہا ہے یہ سمپل سی ایک اگزیمپل ہے کیوں آپ کو یو ایکسپیرینس پہلے سوچنا پڑتا ہے اور اس کو ڈیزائن بعد میں اس کی بیس کی اوپر ڈیزائن کرنا پڑتا ہے تو اڈوبی ایکس ڈی آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے سمپل آپ گوگل پہ جائیں اڈوبی ایکس ڈی لکھیں اور وہاں سے آپ یہ والا لنک اوپن کر لیں جو کہ یہ اوپن ہوگا یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ان موسٹ کیسز آپ کے پاس پہلے لاؤگن کا اپشت آئے گا جہاں پہ آپ گوگل کے تھوڈ سائن اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کریٹیو کلاوڈ ڈاؤنلوڈ ہوگا اور کریٹیو کلاوڈ داؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سے مختلف اڈوبی کے جو پروگرامز ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں جس کے اندر تقریباً ساری پروگرامز ہیں اس میں سے زیادہ تر پروگرامز جو ہیں وہ پیڈ ہیں ان کے فری ٹرائلز آپ کو ملیں گے لیکن اڈوبی ایکس ڈی فری ہے اس کے کچھ فیچرز پیڈ ضرور ہیں لیکن جتنے آپ کو بیسک کام کرنے کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے وہ اس میں فری ہیں تو آپ یہاں سے یو ایو ایکس پہ جا کے اڈوبی ایکس ڈی کو ڈھونڈ سکتے ہیں کریٹیو کلاوڈ کے اندر اور یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائے گا تو میرے پاس یہاں پر اوپن کا آپشن آرہا ہے جبکہ آپ کے پاس انسٹال کا آپشن آئے گا کیونکہ میرے پاس آلرڈی انسٹالڈ ہے جب آپ انسٹال پہ کلک کریں گے تو یہ پہلے ڈاؤنلوڈ ہوگا جس میں دس سے بانہ منٹ لگیں گے اور اس کے پاس انسٹال ہوگا جس میں مزید پانچ سے ساتھ منٹ لگیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا فرسٹ ٹائم جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ سے شاید لاؤگن کرنے کا کہے اور آپ ایزیلی اس میں جس طرح آپ نے کریٹیو کلاوڈ میں لاؤگن کیا آپ اس میں لاؤگن کر سکتے ہیں یہ ایک کلاوڈ بیسٹ سوفیر ہے اور اس میں لاؤگن کرنا ضروری ہے لاؤگن کے بغیر یہ نہیں چلے گا آپ کے جتنی بھی فائلز ہیں وہ اس کے کلاوڈ میں سیو ہوں گی اور بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اس کے اندر فائلز منجمنٹ کیونکہ موسٹلی ہم اپنی سورس فائل کھو دیتے ہیں اور کچھ ہرسے کے بعد وہ کرپٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کے اندر اس چیز کو بڑا آسان بنایا گیا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر جہاں پہ ہم ڈوبی ایکس ڈی کی بیسٹ سکھیں گے